حالی ہوئی مرکزی حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ میں ایک بیس باس کیا گیا اس بل کے مطابق تلاقی صلاح سے یعنی تین تلاقی جو مسئلہ سے تبدیل کیا جانا چاہیے میں کہتی ہوں کہ تین تلاقی جو مسئلہ ہے وہ ہماری شریعت نے ہمیں مکمل طور پر بتلا دیا ہے ہماری شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس میں کسی بھی خسم کا رد و بدل کرے ہماری شریعت ہمارا حق ہے اور ہماری شریعت ہمارا ایمان ہماری زندگی ہے کسی بھی طریقے سے ہماری شریعت میں تبدیلی برداشت نہیں کر سکتے میں دورتوک انداز میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ ہماری شریعت ہمارے لئے مکمل ہے ہم ہماری شریعت پر ہمارا حق ہے ہماری شریعت نے ہمیں کچھ بھی کرنے کے لئے کہا تو ہم وہ کرنے کے لئے تیار ہے اور ہماری شریعت کبھی غلط نہیں ہو سکتی اسی سلسلے میں انیس فیوری کو نکالی جا رہی ہے جو ڈیسنٹ فنکشنال میں گیارہ بجے سے انشاءاللہ سٹارٹ ہونے والی ہے یعنی کہ اس کا آغاز ہونے والا ہے جو کہ کلیکٹر آفیس تک جائے گی تو میری آپ تمام بہنوں سے مسلمان بہنوں سے جو کلمہ گو ہے ہر اس مسلمان لڑکی ہر مسلمان عورت سے میری اپیل ہے کہ وہ اسی علی میں شرکت کرے اور اس بات کو پوری دنیا میں ثابت کرے پورے ہندوستان کی عدالت تک سپریم کورٹ تک اس بات کا اعلان پہنچائے کہ ہم ہماری شریعت میں کسی بھی خزم کر حد و بدل برداشت نہیں کرتے ہماری شریعت ہمارا غرور ہے ہمارا حق ہے اور ہماری شریعت ہمارا ایمان ہے ہماری زندگی ہے اگر ہمارا ایمان نہیں رہا تو ہم نہیں ہیں تو میں آخری میں اس اپیل کا ساتھ اپنی بات کے اختتام کرتی ہوں کہ تمام ہر گھر سے ہر ہر گھر سے ہر عورت جو کلمہ جو یہ کہتی ہے کہ میں مسلمان ہوں وہ نکل کر سڑک پر آئے یعنی کہ اس ریالی میں شرکت کرے اور اپنی بات تمام لوگوں تک تمام ہندوستان تک ہر ہر حکومت کے ہر ہر شخص تک اپنی بات پہنچائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گی کہ ہم مسلم پرسنل لابورٹ کمیٹی کی تاعت کرتے ہیں اور اس کمیٹی کی جانب سے جو ریالی کا انخات عمل میں لائے جا رہا ہے اس میں ہم ضرور بزرور شرکت کریں گے انشاءاللہ خیر جزاک اللہ خیر السلام علیکم انیس تاریخ کو ایک ریالی ہے پرسنل اللہ کے جانب سے ہو رہی ہے تو ڈیسائن فنکشن حل میں ہر عورت ہر مسلمان عورت ہر لڑکی کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور ہمارا خانون جو ہے غیر جو ہے بہت حکومت حکومت کر رہے ہیں تو اس کی جانب سے ہمارا خانون ہمارے لیے رہنا ہمارا اسلام جب بول رہا ہے اس پہ ہم چلیں گے قرآن و حدیث کے مطابق چلیں گے انشاءاللہ اور ہم جو ہے غیروں کے حکوموں کو ہم نہیں مانیں گے تو اس میں جو ہے ریالی ہے آپ لوگوں سب جو ہے ضرور آئے ضرور آئے اور کیا ہے سب کو آنا ہے اور ہمارے مسلمانوں کا جو ہے یہ ہے اس کو جو ہے ضرور بچانا ہے ہم سب کو تو جو ہے ڈیسائن فنکشن یہ ریالی جو ہے ڈیسائن فنکشنال میں سب جمع ہونا ہے اس کے بعد جو ہے کلیکٹر گراؤنڈ کو جو ہے جانا ہے تو آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے میرے مسلمان بہنوں سے کہ آپ لوگوں جو ہے اس کو ہر کوئی جو ہے آ کر جو ہے تمام ہندوستان تک ہماری بات پہنچے اور اس کو جو ہے اللہ تعالی خائم رکھے ونیس تاریخ کو گیارہ بجے جو ہے آنا ہے وہاں پہ جو ہے ڈیسائن فنکشن حل بسم اللہ الرحمن الرحیم ونیس تاریخ کو جو ریالی نکر رہینا اس کے لئے ہم سب کو ڈیسائن فنکشن حل میں ونیس تاریخ کے دن جمع ہونا ہے ہم سب اس کی تائید میں جمع ہوں گے سب لوگ تیار رہے پرسنل اللہ بورڈ چاری ہو کیا گیا ہے اس میں تمام لوگ شرکت کی جئے اس کی میں حمایت کرتی ہوں ونیس فیبر ویری جو مسلم پرسنل اللہ کی ریالی ہے اس میں ہر خواتین کو آنا ہے اور اپنی شریعت کے لئے ہمیں وہاں پر جانا ہے جو ڈیسائن فنکشن حل سے اسٹارٹ ہو کر کلیکٹر آفیس کو جانا ہے آپ سب خواتین سے گزارش ہے کہ آپ سب وہاں پر تشریف لے کر آئے شکریہ آدھی نکلنے والی ہے آپ پہنوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگاں سب تیار رہنا ونیس تاریخ کو ڈیسائن فنکشن حل آپ سب کو آنا ہے آپ سب بہنہ سے گزارش ہے کہ آپ سب ہر گھر سے نکلے خواتین اپنے مسلم کی گانیب سے سب نکلے خواتین ضرور ضرور آنا ہے آپ سب کو عزبالہ امیل شتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پورے مسلم بیانوں سے جو نظام بیعت میں ہیں اور یہ چینل دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کر جاتی ہیں کہ مرکزی حکومت شہریت کی طرف سے بل پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس کی پر مضامت کرتے ہیں اور مسلم پرسنل لا کمیٹی کے احتجاتی جلوس کی تائید کرتے ہیں اور اس کی پرزو حمایت کرتے ہیں اور تمام بیانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وندیس فیبراری کو ڈیسن فنکشن حال پر جمع ہو جائے اور وہاں سے ریالی کلکٹر آفیس تک جا رہی ہیں اس میں شرکت کریں اور جو بھی بیانیں ہیں جو مسلمان ہیں جو ایمان رکھتی ہیں اور یہ تین طلق کے معاملے پر جو اپنا شہریت کے ساتھ ہیں وہ اس میں جمع ہوئے اور ہم یہ کہتے ہیں میری طرف سے اور پورے نظامباد کے جتنی بہنیں ہیں ان کی طرف سے میں سرکار کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شہریت ہی ہمارا ایمان ہے ہمارے روح ہے ہمارا جسم میں اور ہم اس سے ہٹ کر نہیں رہ سکتے ہیں جو شہریت میں ہے ہے جب تک ہماری روح ہے وہ ہم شہریت پر چلنے کے اللہ ہمیں توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام مسلم بہنوں بہنوں اور ماں بہنوں سے میری گزارش ہے کہ جو یہ حکومت مرکزی حکومت جو ہمارے خانمودی سرکار جو ہمارے پرسنل لا کے خلاف جو تین طلاق کے بارے میں جو آواز اٹھا رہی ہیں جو بل پاس کر رہی ہیں اس کے خلاف ہم جو جدو جہد کر رہے ہیں اس میں آپ تمام بہنیں اور میرے ماں بہنوں تمام ہمارا ساتھ دیجئے اور جو ڈیسن فنکشن حال ونیس فیبرو وری کو جو ڈیسن فنکشن حال کے طرف سے جو ریالی نکالی جا رہی ہے اس میں شرکت کیجئے اور ہمارا ساتھ دیجئے اور گورنمنٹ حکومت جو مرکزی حکومت جو ہمارے جو تمام پیغمبروں سے جو چلا آ رہا ہے اس کے خلاف ہم ہمارے لئے لڑائی جھگڑے کے ایک فساد بنانا چاہ رہی ہے اسی لئے میرے تمام بہنوں اور ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ دیجئے اور ہمارا جو مذہب ہے اس پر چلے ہم مسلمان ہیں ایک ہے ساتھ رہیں گے اور چل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اسی لئے میرے اسی گزارش ہے دلی گزارش ہے کہ آپ تمام بہنیں ہمارا ساتھ دیں اور اس ریالی میں آئیں اور ہمارا پور زور ساتھ دیں اور اس جو تین طلاق کے بارے میں ہیں اس بل کو پاس نہ کرنے کے لئے آپ تمام آئیے اور اپنے آج پڑھو سب کو اطلاع دیجئے کہ اس جو مخالفت کر رہے ہیں اس میں ہم بھی ساتھ دیں اور تمام بہنوں کو بھی یہ پیغم پہنچائیں کہ ڈیسن فنکشن حل کو مسلمانوں کا جو ریالی نہیں کر رہی ہیں اس میں ہم جائیں اور اس کے بارے میں اس کے بارے میں احتجاج کریں اور میں دلی درخواست کرتی ہوں کہ مسلم پرسنل اللہ کمیٹی کے احتجاج میں جو جلوس کی تائید کرتے ہیں اور اس کی پر زور حمایت کرتے ہیں اور تمام بہنوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ڈیسن فنکشن حل پر جو جمع ہوئے اور ریالی میں شرکت کریں اور ضرور ضرور آئیے آپ تمام بہنوں سے گزارش ہے دلی گزارش ہے کہ ضرور ضرور آئے اور یہ ہمارا مذہب ہے ہم مسلمان ہیں اس کو کوئی بدل نہیں سکتے اب تک نہ بدلے ہیں نہ بدلیں گے ایک ہے ایک رہیں گے اللہ حافظ